موسیقی کھیل کے مدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور موسم کا حال بتانے والے کیا کہتے ہیں اس سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر پشاور پتی میں درشت کردوں کے خلاف آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران تین شدت پسند مارے گئے ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تواتلے میں دو پولیس حیل کارپی ساکمی ہوئے ڈیرائی اسماعیل خانوی سی ٹی ڈی کی ٹارگیٹڈ کاروائی قل ادم تنظیم کا سرکرم رکن کفائیت مارا کیا سی ٹی ڈی کے مطابق مارا جانے والا شدت پسند درابند تھانے پر حملے میں ملوث تھا وحاب ریاض کے اپنے اپنے اوپر لگائے الزامات مسترد کر دیئے وحاب ریاض نے کہا کہ سیلیکشن کمیٹی پر دباؤ جالنے کے بیان سے متفق نہیں میٹنگ منٹس کی صورت ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے ایک شخص کا ووٹ شہر پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک عہددار نے وحاب ریاض کو خود مصافی ہونے کا مشورہ دیا تھا وفاقی کابینہ میں وزارتوں اور محقوبوں کو خاتم کرنے کا پلان پیش وزارتوں میں رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے مطالق امور پر خوڑ وصیر عاصم شہبہ شریف نے کابینہ شلال سے گفتگو میں کہا کہ کسی بھی ذرات نے سستی سے کام کیا تو برداشت نہیں کروں گا کسی بھی وزارت نے اور معاشی اداف کے حصول کے لیے خود احتسابی کرنا ہوگی آئیم ایف سے چھٹکارہ صرف باتوں سے نہیں کام کرنا پڑے گا بانی پی جائے کابتے کیس کی سماعت چیف جسٹس سے نہ کرنے کا مطالبہ انصاف کے تقاسے پورے کرنے کے لیے قاضی فائزی سا میرے کیسز کی سماعت نہ کریں نیاب ترامین کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل خارج کرنے کی استعداء کر دی بانی پی جائے نے تحریری جواب سپین کوٹ میں جوا کروا دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں پرویس خٹک نے بیان کلم بند کرا دیا عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور پرویس خٹک کامنا سامنا دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام دا ہوئے پرویس خٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے سماعت کے دوران بنی گالا سرکل کے پچواری خلام عباس کی شہادت بھی کلم بند کرنی گئی سنی ادیاد کانسل کو مقصود نشستوں کے کیس پر بڑی بیٹھ ہے چیف اجرسٹس کاسی پائی سیسا مشافرت اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں پلکوٹ میں شامل دیران ججس شریک ہیں اجلاس میں مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے پر خورت کیا جائے گا مقصود نشستوں کے معاملے پر عدالتی فیصلے کے بعد بات کریں گے سنی ادیاد کانسل بطور پارٹی انتخابات میں حصہ لیتی تو کوئی اعتراض نہ کرتے مولانا فسر امان کی ڈیائی خان نے میڈیا سے گفتگو کہا امریکی کانگریس کی قرار داب کی کوئی حیثیت نہیں ہے تحقیقات اداروں نے بچھلی بلوں میں اصلافے کی تحقیقات مکمل کر لی وزارت تبانائی کے حکام ذمہ دار قرار دیا گیا ہے سرائے کے مطابق ایف آئی ایس میں دیگر اداروں نے ریپورٹ وزیراعظم کو ارسال کر دی انکواری نے وزارت پاور حکام کے خلاف پاروائی کی زفارش کر دی گئی جماعت اسلامی نے بچھلی کی قیمت اقام کرنے کا مطالبہ کر دیا حافظ نیمو رحمہ نے کہا ریلیف کا اعلان کر کے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ریلیف دینا ہے تو براہ راست دیا جائے سولر سسٹم منصوب سیام آدمی کو براہ راست ریلیف نہیں ملے گا اسلام آباد نے بلدیاتی اندخابات سے متعلق اس میں اہم پیش رافت الیکشن کمیشن اسلام آباد نے بلدیاتی اندخابات 29 ستمبر کو قرانے کی اپنی دہانی کرا دی اسلام آباد ہائی کوٹ نے مارکس میں کہا کہ سماعت چھوٹیوں کے بعد ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عدالت نے درخواست نائر کی جا سکتی ہے پون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا اختیار لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج عدالت سے آزادی اظہار رائے کے خاتمے کے اقدام کو روکنے کی استعدا حکومت حساس داروں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا نوٹیفیکشن غیر قانونی قرار دے درخواست گزار نے کہا کہ لوگوں کے فون ٹیپ کرنا آئین کی خلاف ورسی ہے فلور ملز اور آجا ڈیلرز ہر تال پر ڈیٹھ گئے مل بھر میں فلور ملز نے گندوں کی واشنگ کا کام بند کر دیا جیرمن فارمیلز ایسوسیشن آسیم برزا نے کہا کہ ٹرپ ٹیک حکومت ویڈ ہولڈنگ ٹیکس واپس نہیں لیتی ہر تال جاری رہے گی آج سے گندوں کی پیسائی بند فلسیاتر سپلائی بند کر دیں گے وزیرالہ پنجراب کی زیرہ صدارت اجراس میں مسطوروں کی فلاح و بہبود کے فیصلے ٹیکس اللہ اور سندہ لیور قولونیس میں مسطوروں کو 1224 فلیٹ مفتینے کا اعلان مرین نواز کا لیور کے لیے ادا کرنے کا حکم شیخ اپورا مخاباتین ورکس کے لیے دو ہوسٹر بنانے کی منظوری بھی گئی پاک امریکہ انفنٹری رائیفل کمپنی مشکے اختتام پسیر مشتر کا مشکے دو ہفتے تک انصدادی دشت کرتی مرکس میں جاری رہی ہیں آئیس پیار کے مطابق اختتامی تقریف میں جوانوں نے اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا وادی نیلم سے مظفرہ باد جانے والی ڈریپ دریا میں جا کری افسوسناک حادثے میں تیرہ فراج رہا بھار چار زخمی ہو گئے مرنے والوں میں چہمت چار عورتیں اور بچے شامل گاڑی کو حادثہ دیولیاں کے قریب پیش آیا اور مانسون سمیل کی ملک میں دھماکی دار انٹری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش راولپینڈی اور اسلام آباد نے بادل برسنے سے گرمی کے چھٹی ہو گئی بارش سے راولپینڈی نالا لے کی سطح بلند برساتی نالوں میں پانی کا بہاوت دیس ہو گیا محکم موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا مری میں بھی موزہ دھار بارش سے موسم خوش کا بار ہو گیا آغاز میں بات کریں سنیتیات کانسل کی مقصود نششتوں کا معاملہ ہے چریف جوشش پاکستان کی سیرے صدارت فلکور اچلاس ختم ذرائع کے مطابق مقصود نششتوں سے مطالق فیصلہ قل سنائے جانے کا امکان ہے مزید آپ کو بتائیں سنیتیات کانسل کی مقصود نششتوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے معاملہ چریف جوشش پاکستان کی سیرے صدارت فلکور اچلاس ختم ہو گیا اور ذرائع کے مطابق مقصود نششتوں سے مطالق فیصلہ قل سنائے جانے کا امکان ہے کیونکہ فیصلے کو محفوظ کر لیا کیا ہے اور قل فیصلہ سنائے جانے کے حوالے سے امکان ہے کیونکہ جو مقصود نششتوں کا معاملہ تھا اس میں سنیتیات کانسل کو نششتیں نہیں ملیں تھی اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ قل سنائے جانے کا امکان ہے بات کرتے ہیں سعید بلوچ نیو نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سعید بلوچ بتائی کا کیا فیصلہ آنے کے امکانات ہیں دیکھتے ہیں یہ چیفٹس اعجازی فائزیزت کی اس حدارت فل کوٹ جلاس تھا جس میں سنیتیات کانسل کی مقصود نششتوں سے متعلق سننے والے تمام تیرہ جائش ساہبان اس اعجاز میں شریک تھے اس اعجاز میں آرڈر آف دی کورٹ کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے آرڈر آف جائش ساہبان کے اندر جس میں کوئی اختلافی رائے سامنے آئے تو اس میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس اختلافی رائے کی صورت میں اکثریتی فیصلہ کیا ہوگا تو اسی حوالے سے آج مشاورت کی گئی ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مکمل ہوگی چکی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک یہ احجاز سپریم کورٹ میں جائے اب کل کا فیصلہ سنائے جانے کا امکام سپریم کورٹ کا رہیس پہلے فیصلہ سنائے جانے سے متعلق قادلسٹ جاری کرے گا جس کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا سعید بلوش بہت شکریہ ہمیں تفصیل ہمیں اپڈیٹ کیا ملک میں مانسون نے رنگ دکھانا شروع کر دیا مختلف شہروں میں بادل برس پڑے لاہور سمیت پنجھراب کے مختلف علاقوں میں بارش پی ٹی ایمے پنجھراب نے الیٹ جاری کر دیا ہے بارشوں کا یہ سلسلہ پندران جولائے تک جاری رہے گا مزید کیا حوال ہے یہ ہم جانتے ہیں نیو نیوز کی ریپورٹر اکرا لیاقت سے اچھی اکرا لیاقت بارشوں کے حوالے سے کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے جب بلکل بات کیجئے سبائی دارالحکومت لاہور کے موسم گی تو سبائی دارالحکومت پر جو ہے مونسون کی بارشوں کا دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ نو جولائی سے پندرہ جولائی تک جاری رہے گا اس حوالے سے پی ٹی ایم میں یعنی پنجاب دیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے جو ہے ایک الڈ چاری کر رکھی ہے جس میں اربن فلیڈنگ کا خطرہ اور اس میں وستی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوں گے تیز بارش اور آنڈی کی وجہ سے تو یہاں پر جو ہے وہ گرد چمک کے ساتھ کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سلاب کا بھی خطرہ اور خاص طور پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ادایت کے مطابق جو ہے تمام ڈی سیز کو اور تمام مطلقہ اداروں کو جو ہے وہ جاری کیوئی ہے کہ تمام ادارے جو ہے وہ الیٹ رہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بتا جا سکے ندی نالوں کے پاس جانے سے گریز کریں تاکہ کسی بھی جو ہنگامی صورتحال سے نپڑا جا سکے اور ساتھ ساتھ جہاں پر فلڈ کا خطشہ ہے وہاں سے عبادی کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی بھی جاری کی گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں سے نکل کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں تاکہ جانی اور مالی نقصان سے جو ہے وہ بچا جا سکے اور ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے تمام محکمیں اس وقت تیار ہیں جی ٹھیک ہے کرلے آکت بہت شکریہ بیٹ کرنے کے لیے گجرہ والا کا رکھ کریں تو گجرہ والا مرسور مائی بادلوں نے برسنا شروع کر دیا ہے پچھلے کہرو سے جاری گرمی اور حبس کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے شہر میں کالے بادلوں کا راج ہے موسم خوشگوار ہو گیا ہے علی شیر مجید ساتھ موجود ہیں ان سے موسم کا حال جانیں گے جی علی شیر مجید گجرہ والا کا موسم کیسا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا شہر گجرہ والا میں کالے سرمائی بادلوں نے برسنا شروع کر دیا ہے تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے گجرہ والا کا موسم انتہائی خوشکوار اور دل فریب ہو گیا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور کالے سرمائی بادلوں سے جو پانی برس رہا ہے اس کے وجہ سے شہر گجرہ والا کے جو باسی ہیں وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی روز سے گجرہ والا میں گرمی تھی حبز تھا بارش اور تھنڈی ہواوں کے چلنے کے ساتھ ہی جو حبز تھا اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے شہر اس موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اس وقت جو گجرہ والا کا درجہ حرارت ہے وہ اٹھائیس سینٹی گریٹ ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے تیہتر فیصد بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات گئے تک موسم اسی طرح خوشکوار رہے گا تھنڈی تھنڈی ہوایں چلیں گی اور بارش کا سلسلہ جاری رہے گا آج رات تک جو ہے شہری اس خوشکوار موسم سے انجوائے کر سکیں گے بہت شکریہ ڈی آئی جی سی ٹی ٹی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راستی چلتے ہیں یہ جو واقعہ نہیں ہونا چاہیئے تھا بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے اسو اسنا تو سی ٹی ٹی کے جتنے بھی آفیسز ہیں وہ تمام آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ لسپ کے آلڈی موجود ہیں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ نون ریگولر پلیس میں کسی نے بھی نہیں کیے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے لیے خواست ان کو احکامات دیئے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے بالکل دیئے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی کو ریو کریں اپنی سیکیورٹی کو انہینس کریں ساتھ ساتھ ہم نے جو کام ہے ظاہری بات ہے ہمارا کام ہے کہ لوگوں میں جانا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا بھی کام ہے اب وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے لیکن کام تو کرنا ہے تنخواہ اس باقی لیتے ہیں تو اس پہ سیکیورٹی انہینس کر دی گئی ہے دیکھیں وہ آپ نے جو باقی یہ ایک الخبر کا ایک چینل ہے الفجر یہ ایک چینل ہے چینل سے مراد یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا ایک چینل ہے ساتھ کے طور پر میں لیمین کے صاحب صاحب کو بتا ہوں جیسے جی ہو گیا اے آر وی ہو گیا ڈان میوز ہو گیا ایک چینل ہے اسی طرح سے الفجر ایک چینل ہے جس پہ ایک خبر چلی ہے کسی نے کلیم نہیں کیا ابھی تک کلیم الگ چیز ہوتی ہے ٹی ٹی پی کا کلیم آئے اس آرے کا آئے رسکر کا کلیم آئے وہ نہیں ہے ایک خبر چلی ہے کہ فلا نے یہ کام کیا ہے تو اس کو ہم وہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ کسی کا ہے سراب گوٹ والے حوالے سے بھی آپ نے باق کی اس میں بھی الفجر چینل پہ ایک کلیم آیا تھا اب الفجر جو چینل ہے اس کے کچھ ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹرز ہی اس پہ پوسٹ کر سکتے ہیں ان پہ بھی وہ کافی کام ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کیسے ہے وہ الگ ہے کبھی آپ اکیلے میں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھیوں کے حوالے سے بتا دیئے گا وہ گفتار ہے یا خرار ہے اور ان کی تارات کی تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ اپنا خورم بھائی یہ بتاتے ہیں خورم بھائی بتائیں خورم بھائی آپ بتاتے ہیں یہ ہے مائک 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 آلائے 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 یہ ایک انتیای ہائی پروفائل تیاریسٹ ہے جو درہ آدم خیر آپ نے سنا ہو وہاں کا امیر تھا اور جتنی بھی تحشت فردی کی وعدہ پیوری پکتون خواہ میں مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے اشعاری ہے پشاور میں ہلکی بارش کے بعد شہری اور شہر میں گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو گئی ہے محکم موسمیات نے پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اسلام میں تیز ہواں اور گرد شمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش کوئی بھی کی ہے خیبر پکتون خواہ میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے سے جمیل خان موجود ہیں جمیل خان پشاور کی صورتحال کیا ہے موسم کیسا ہے وہاں پر آج آجی بلکل یقیناً پشاور سمیت خیبر پکتون خواہ کے بیشتر علاقوں میں پریم موسم بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور محکم موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے کے میدانی علاقوں پشاور چرسدہ سبابی نوشیرہ ہزارہ ڈیویجن ابتاباد کا کول منسیرہ اور ملکن ڈیویجن دیر چترال سوات ساتھ ساتھ جنوبی ازلا کرک بنو اور ڈی خان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ جاری رہے گا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش محکم موسمیات کے مطابق مالم جببہ میں چپن ملی میٹر ریکارڈ کی جائے چکی ہے اس کے علاوہ دیر میں بارہ ملی میٹر کاکول میں گیارہ ملی میٹر سے دوشریف میں چار ملی میٹر تیمرگرہ میں تین ملی میٹر اور پشاور میں بوندہ باندی ریکارڈ کی گئے لیکن ملی میٹر میں موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ صحبے کے زیادہ تر علاقوں میں ناچہ بس گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے کے ساتھ جاری رہے گا ساتھ ساتھ تھیز ہوایں بھی چلی گئے اور پرائیونشن ریزرس منجمنٹ اتر جنے بھی اس سلسلے میں تمام مزلہ کو علیت جاری کر دیا ہے کہ وہ محتاط رہے اور احتیاطی تدابیر اپنائے کیوں کی زیادہ تر علاقوں میں جو خصوصی طور پر بالائی علاقہ ہے وہاں پہ ندی نانوں میں تو غیانی کا بھی خدشہ موجود ہے جی جمیل خان بہت شکریہ اسلام آباد میں بارشوں کے بعد سرکوں پر پانی جرمہ ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی تو سی ڈی اے کاملہ متحارک ہو گیا جڑوا شہروں میں رات بر سے جاری بارش نے جلتہ لے کر دیا وزیر داخلہ کے ہدایت پر جرمان سی ڈی اے نے فیلڈ ورکرز کو نکاسی آپ کے سخت ہدایات جاری کر دی ہیں اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں آئیشہ شویب سے آئیشہ شویب بتائے کا جڑوا شہروں کی کیا صورتحال ہے بارش کے بعد کن سن بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جڑوا شہروں میں ہم نے دیکھا رات سے مسل ادھار بارش کے باعث سڑکوں پر زیادہ جو پانی تھا وہ جمع ہونا شروع ہو گیا تھا جس کی ویسے ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی اس کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے زیرے آب آگے ندین نالوں میں تغیانی کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے صبح صویرے ہم نے دیکھا وزارت داخلہ کے جانب سے جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئیں چیئرمنٹ سی ڈی اے کو وزیر داخلہ موسیر نکوی نے ہدایات جاری کی کہ جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں وہاں پر نکاسی آپ کے مناسب انتظامات کیے جائیں جو ٹیمیں تھی وہ ہما وقت فیلڈ میں موجود نظر آئیں بارشوں کا سلسلہ ہے یہ پندرہ جولائی تک جاری رہے گا آج بھی جڑوا شہروں میں بادل جم کر برسے اور ہم نے دیکھا جہاں پر بارش کی وجہ سے پانی جا بجا جگہ ہو گیا ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی وہاں پر عملہ متحرک نظر آیا اور بار بار ہدایات بھی کی جاتی رہی کہ جہاں پر پانی جمعہ وہاں سے فوری طور پر نکاسی آپ کا انتظام کیا جائے اس وقت چونکہ موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے لیکن بارشوں کا سلسلہ پندرہ جولائی تک جاری رہے گا اور ٹیموں کو متحرک رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں بہت شکریہ کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش کوئے کے بعد انتظام میں متحرک ہو گئے مختلف مقامات پر میشنری نص بھی گئی ہیں لیکن متعدد نالوں پر کام تحال مقام میں نہیں ہو سکا کراچی گارڈن نالے کی صورتحال سے آگاہ کرے ہمارے نمائند عبدالولی جی عبدالولی کہیے گا یہ بالکل محکمہ موسمیات کی جانب سے جو کراچی میں بارش ہوگی پیش گئی کی گئی ہے اس حوالے سے جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی ہمیں جو یہ وہ متحرک نظر آ رہے ہیں جو ڈپی میئر کراچی ہے میئر کراچی ہے وہ بھی مختلف نالوں کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام تر چوکنگ پوائنٹس پر مشینری لگائے جائے تاکہ بروقت وہاں سے پانی نکالا جا سکے لیکن بعض نالے ایسے بھی ہیں جس پر تقریباً پیچھلے ایک سے ڈیٹھ سال سے کام جاری ہے جو کہ تحال مکمل نہیں ہو سکا ہے نالہ تو اس وقت جو ہے وہ یہ گارڈن کا نالہ ہے جو کساف ہے لیکن اگلے مہینے میں جو ہے وہ یہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں کی جو مکینوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور سیوریج کا وہ بھی حل ہو جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محکمہ موسمیات نے کوئٹا میں پندرہ جولائے سے شدید بارشوں کی پیش کوئی کی ہے پی ڈی ایم اے نے زلی انتظامیہ کو نالہ کی صفائی اور نالہ پر قائم تجاوزات کے خلاف مراسلہ جاری کیا ہے مگر اب تک صفائی کا عمل شروع نہ ہو سکا مزید افصالات جانتے ہیں محمد حنیف بازائی سے محمد حنیف بازائی بتائیں کوئٹا میں نالہ کی صفائی کی کیا سرودحال ہے کیا کہتی ہیں انتظامیہ اس حوالے سے جی بالکل مکمل موسمیات نے پندرہ جولائے سے کوئٹا سمیت بلوشتان کے مختلف علاقوں میں مونسوں کے شدید بارشوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جس کے پیش نظر این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اکام نے زلی انتظامیہ کو نالوں کے سپائی اور اسی کے ساتھ تجاوزات کے خلاف کروائی کا جو ہے وہ الٹ جاری کیا تاحل کوئٹا شیر میں اب تک زلی انتظامیہ جو ہے وہ نالوں کے سپائی شروع نہیں کی اس وقت میں موجود کوئٹا شیر کے سب سے بڑے نالے میں جہاں پر سپائی نہ ہونے کی وجہ سے نالہ بند ہے جبکہ دوسرے جانب آگر میں رکھے مرمین آپ کو دکھا سکتے تو نالے کے بیچ میں جو ہے ایک سکیم بنائے جو کسی بھی وقت جو ہے بڑے اجسے کا سبب بن سکتے ہیں یہاں پہ گزشتہ سال بھی جو ہے سلابی سورتیال کی وجہ سے یہاں پہ کھئی گر جو ہے وہ سلاب میں ڈوب گئے تھے اور کافی جانی نقصانات بھی جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ دوسرے جانب شریعوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ اس غیر قانونی سکیموں کے خلاف جو ہے وہ کروائی کی جائے جبکہ اگر اس نالے کی چھوڑائی کی بات کی جائے تو یہ نالہ جو ہے وہ پانچ سو فٹ چھوڑا ہے مگر تجاوزات کی وجہ سے اب یہ نالہ جو ہے وہ سو فٹ پہ آکے کڑا ہو گیا ہے جی بہت شکریہ بیٹ کرنے کے لئے یہاں پر ایک بیگ شامل کریں گے لاہور میں تیز آندھی اور بارش سے بچھلی کا ترسیلی نسا متاسر لسکو کے تین سو تیس سے زائد فیڈر سٹرپ کر کے متعدد علاقوں میں بچھلی بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ہم جانتے ہیں ہمارے نمائندے نیو سے لاہور کے ادنان عزیز ہمارے ساتھ ادنان عزیز بتائے گا لاہور میں لسکو کے تین سو تیس سے زائد فیڈر سٹرپ کر کے ہیں تیز آندھی اور بارش کے باعث اب کب تک بچھلی آنے کے امکانات ہیں لیکن آج لسکو کے تین سو تیس سے زائد جو فیڈر ہیں وہ تحال بند ہیں جس سے جو بیڈی کا تحصیلی نظام ہے وہ بھی شدید متاثر ہوا ہے اور لاہور شہر کے علاوہ مختی علاقوں میں بیڈی بند ہیں اگر ان علاقوں کی بارکرس میں گھڑی شوپ، باغبانپورا، واقعہ، باٹھاپور، مناوہ، سمنابار، گوچھنے راوی کے علاقوں میں بیڈی بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے اس حوالے سے لسکو حکام کو یہ کہنا ہے کہ جو لسکو چیز ہیں شاہد حیدر وہ اس سارے معاملے کی مانیٹری بھی کر رہے ہیں اور تمام فیڈر سٹران کو بقیدہ یہ اکامہ جاری کیے گئے ہیں کہ جسے بھی فیڈر باندھ ہیں جسے بیڈی بند ہیں وہ تین سو تین سے بھی بندی ہیں ان کو فور ہی دور پر بحال کیے جائے شکریف شکریف ادنان اسیس بہت شکریہ بیٹھ کرنے کے لئے فلور ملز اور آٹا ریلیرز ہرتال پر ڈٹ گئے ہیں ملک پر میں فلور ملز نے گردوم کی واشنگ کا کام بند کر دیا ہے جیرون فلور ملز ایسوسیشن آسم برزا نے کہا اس کا احوال جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف مہتاب اور اشرف مہتاب کے ساتھ ہیں جیرمن فلور ملز ایسوسیشن آسم برزا بتائیے گا اشرف مہتاب ان کا کیا کہنا ہے سوالے سے جیسا کہ آپ کو ملوب ہے کہ پاکسن فلور ملز ایسوسیشن نے ہرتال کا آلان کیا تھا ویڈھولڈنگ ٹیکس لگا دی گئے جس کے اوپر یہ ہرتال کرنے جا رہے تھے اور ہرتال آئی سے کر بھی دی ہے انہوں نے آج فلور مل بند ہیں اس لیے کہ ان کی جو گندم ہے اس کی جو پسائیوں نہیں ہوتی وہ نہیں ہوگی اور کل سے ان کا کہنا ہے کہ آٹا سپلائی جو ہے وہ بند کر دیں گی آسم رزا صاحب موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں ہماری گندم کی قیمت ایٹ ایوریج چار ہزار رپیہ من دس ہزار رپیہ کی بوری سو گلو گی دس ہزار کی بوری پر آپ کو ہزار رپیہ گرنڈنگ مل رہی ہے یہاں گیارہ سو مل رہی ہے اس کو ساڑھے پانچ پرسنٹ اگر آپ ٹیکس کر دیں گے ویڈھولڈ کریں گے ہولسلڈ ڈیلر مل کا تو وہ بنتا ہے چھہ سو پانچ رپے گیارہ میں سے چھہ سو پانچ نکل گئے تو پیچھے کیا رکھا آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا مارجن ہے کہیں پہ کہ ہم وہ ٹیکس پے کر سکیں یہ تو لگانے والوں کو اور یہ اس میں ایکزمشن نہ دینے والوں کو سوچنا چاہیے آج کے دن ویڈھولڈنگ ٹیکس تقریباً ڈیٹھ سو رپے کا ایفیکٹ ڈالے گا فائلر کی صورت میں اور جب فائلر نہیں ہوگا تو یہ دو سو سے اوپر چلا جائے گا ٹیکسی پالیسی ایسی ہونی چاہیے اور ٹیکسی ان لوگوں پر لگنے چاہیے اور ڈیریکٹ ٹیکسی لگنے چاہیے تاکہ وہ کوئی غریب آدمی اور خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء اس سے مستثنہ ہو جائے جی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آئیشہ نے ایتھانا سروروٹ مقدمہ درج کروا دیا ہے بتائیں انکر پرسن آئیشہ چودری کی درخواست پر شہر حارس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا علی مرزا لاہور سے نیونیوز کے نمائن تھے ان سے تفصیلات جانتے ہیں علی مرزا یہ معاملہ ہے کیا مریم خواتین پر تشدد کے واقعات جو ہے وہ کم بالکل نہیں ہو سکے اب پروفیشنل خواتین صحافی انکر پرسن آئیشہ چودری پر بھی جو ہے وہ تشدد کا معاملہ مندر عام پر آیا اور یہ تشدد جو ہے وہ ان کے شوہر کی جانت سے جو ہے وہ کیا گیا ہے بقاعدہ طور پر آئیشہ نے تھانا سروروٹ میں جو ہے وہ درخواست اپنے شوہر حارس کے خلاف جو ہے وہ دی تھی درخواست پر بقاعدہ ڈی اے جی آپریشن نے نوٹس لیتے ہوئے ملزم کو گرستار کرنے کا حکم ایسے جو سروروٹ کو دیا ہے ملزم کو ریٹ کر کر جو ہے وہ گرستار کیا حارس سے تسبیش ابھی تک جاری ہے آئیشہ کی درخواست پر جو ہے وہ مقدمہ پولیس نے درس کر کے بقاعدہ طور پر معاملہ انویسٹیگیشن کے ونگ کے حوالے کر دیا ہے اور ایسے سپی انویسٹیگیشن دکٹر انوش جو ہے وہ اس معاملے کی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کر رہی ہے کڑی نظر اس پر رکھی گئی ہے خواتین پر واقعات تشدد کے جو ہے وہ بلکل برداشت نہیں کیے جائیں گے ایسا بقاعدہ طور پر ڈی اے جی آپریشن کا بھی کہنا تھا دکٹر انوش کیونکہ خود ایک وضاعت خاتون ہے اور انہوں نے بھی کافی سختی سے پولیس والوں کو کہا ہے کہ اس کی تفتیش کریں معاملہ کیا تھا معاملہ کی تحت جانے کا جو ہے وہ اس اس پی انویسٹیگیشن نے حکم دیا ہے آئیشہ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے آئیشہ کا کہنا تھا کافی دنوں سے حارس جو ان کے شوہر ہیں ان سے معاملات ان کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے رات کو جب مطلب بہش ہوئی ہے ان کی اور اس کے بعد اس طرح کا تشدد ٹی وی چینلز پر ہمارے بقاعدہ طور پر آئیشہ کی تشدد زداد تصاویر دیکھ سکتے ہیں کہ مو پر جس طرح مردم حارس نے جو ہے وہ ان پر تشدد کیا یہ ایک لمحہ فکوی ہے کہ یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ حارس جو ہے وہ حالتے غیر میں تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئیشہ پر جو ہے وہ تشدد کی ہے جس پر آئیشہ نے اپنے گھر اپنے لوائیکنگ سے رابطہ کرتے ہوئے مشورہ گئی اور مشورہ کرنے کے بعد بقاعدہ طور پر پولیس نے ریپورٹ کی جس پر پولیس نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے ملدم کو ریٹ کر کر ملدم حارس کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درد کرنے کے بعد ابھی تفتیش اس کی جو ہے وہ جاری ہے جی مریم اچھا علی مریزہ بتائے گا کیا ان کے شوہر کا موقع سامنے آ چکا ہے اور یہ جو تصاویر ہم دکھا رہے ہیں کیا یہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ ہوا ہے یا پہلے بھی ایسا معاملہ ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ دیکھیں مریم کافی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے آئیشہ سے رابطہ کرنے کی اس تیم آئیشہ کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے گہرے سدبے میں کیونکہ وہ خود جو ہے ایک پروفیشنل صحافی بھی ہیں پروفیشنل مختلف میڈیا چینلز کے لیے انکرپرشن کے طور پر جو ہے وہ کام بھی کرتی رہی ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے لوگوں کی خبر وہ ہے وہ اس طرح کی نشر کرتی تھی تو ان کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہونا وہ واقعی میں گہرے صدمے کا جو ہے ان کے لیے سبب بنا ہے میں آپ کو یہ بھی مریم بتاؤں جب آئیشہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو آئیشہ نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ حارس سے ملگم حارس سے کہوں تو بلکل درست ہوگا کہ حارس سے کارپی دنوں سے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے رات کو حارس سے کسی قسم کی ملگم حارس سے جو ہے بحث ہوئی اور بحث مبال لے کے بعد جو ہے حارس نے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انکرپرشن آئیشہ چودھوی پر جو ہے وہ یہ تشدد کیا آئیشہ نے بلکل مقدمہ درست کروایا اور اس نے کہا قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ ملگم حارس کو ملنی چاہیے جس طرح اس نے یہ تشدد کیا ہے ٹیلیویزن سکرینز پر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر یہ تمام طرح معاملات مندر عام پر آئیے ہیں آئیشہ کے لیفٹ سائٹ پر جو لیفٹ سائٹ ہیڈ ہے اس پر کافی زیادہ انجری آئی ہے سٹیچس دو لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے نیچے سارا بلو سویل ہوا ہے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ میڈیکل کے لیے بھی بقاعدہ طور پر آئیشہ چودری کو جو ہے وہ بلایا اور میڈیکل جو ہے ان کا فوری سے فوری بلکہ انگر پرسن نے ریکویسٹ کیے کہ سام ٹائم جو میڈیکل ہوتا ہے پولیس کا میڈیکل ہوتا ہے وہ لیٹ آتا ہے لیکن یہ آئیشہ نے ریکویسٹ کی تھی افسران سے کہ ان کا میڈیکل جلدی سے جلدی ہے ریزلٹ جلدی سے جلدی ہے کیونکہ ملکم حارش کی بھی تعلقات جو ہیں وہ کافی بڑے لیول پر ہیں تو آئیشہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میڈیکل نے کسی قسم کی ملزم جو ہے وہ ریلیز نہ لے لے تو اس پر ڈاکٹر نوش جو اسیس پی انویسٹیگیشن لاہور ہے ان سے آئیشہ چودری نے ریکویسٹ کی ہے کہ متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ میڈیکل جلد سے جلد جو ہے وہ ان کا منگوایا جاتا کہ جو مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے ملزم خارج کے خلاف ان کو جلد سے جلد اور کڑی دفاعات کے تحت جو ہے وہ صدا ملے اور ملزم خارج کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی جو ہے کیونکہ یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ پہلے بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ یہ واقعات بڑھنا شروع ہو چکے ہم سب امید کرتے ہیں کہ ایسے ملزم کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے پولیس کا کوئی موقع سامنے آ سکا جی بالکل پولیس نے جیسے ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے تو فوری طور پر ایکشن لیتے ہی میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے مریم بتایا ہے کہ ہارس ملزم ہارس کو جو ہے وہ گرفتار کیے گرفتار کر کے بقاعدہ طور پر جو ہے اسے تفتیش ابھی جاری ہے جو ذرائع کے مطابق معلوم پڑا ہے وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ابھی رات میں ہی ان کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے عیشہ چودری پر اس طرح کا تشدد کی ہے لیکن پولیس بھی جو ہے وہ ان ایکشن ہے پولیس کا کہنا ہے کہ صحافی ہماری جو ہے وہ بقاعدہ طور پر آکھ کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں عام روٹین میں جو خبریں نشر ہوتی ہیں خواتین پر تشدد کی تو اس پر بھی جو ہے وہ بحث مباسہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو لائے گئے لیکن ایک صحافی ایک پرامیننٹ صحافی خاتون صحافی پر اس طرح کا تشدد اور وہ بھی اس کے شوہر کی جانے سے کرنا ایک لمحے فکر ہے تو پولیس بھی کافی سکتی سے جو ہے وہ جو ہمارے ذرائقہ کہنا ملزم حارس سے جو ہے وہ پیش آ رہی ہے اور علی مرزا ہم امید کرتے ہیں کہ بعض سے ملزمان بھی قانون کی گرفت میں آ سکیں اپنے ناصرین کو ایک مرتبہ پھر سے ہم اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور میں اینکر پرسن آئیشہ جہان سے پر شوہر نے مبینہ طور پر تشدد کیا ہے اور اینکر پرسن آئیشہ کی درخواست پر شوہر حارس نے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے آئیشہ نے تھانا سروروڑ پر مقدمہ یہ درچ کروایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کافی باسر ہیں اور اس لئے انہوں نے جلت جلت یہ قدم اٹھایا اور قانون کی گرفت میں آ سکیں وہ بھی یہ امید کرتی ہیں اور ان کے جانب سے مقدمہ درچ کروا لیا گیا ہے پولس کے جانب سے تفتیش کی جا رہی ہے اور آئیشہ کی یہ جو تصاویر ہیں جو کہ اس وقت نیو کی سکرین پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں کہ آئیشہ کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے آنکھوں کے نیچے کالے اور گہرے نیلے رنگ کے نشان ہیں جو کہ مار پیٹ کا نتیجہ ہے اور تشدد کیا گیا ہے ان کے شوہر کے جانب سے گزشتہ رات تشدد کیا گیا جس کے بعد انہوں نے اپنی فاملی کے ساتھ دسکشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف مقدمہ درچ کروایا جا سکے بہت شکریہ علی میری صاحب ریج کرنے کے لیے یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے وزیراعلا فنجرہ مریم نواز شریف کا انکر آئیشہ جانسیف شوہر کی جانب سے تشدد کے واقعے کا نوٹیس انسپیکٹر جورنل سے رپورٹ طلب کر لی مریم نواز شریف کی انکر آئیشہ جانسیف کو بہترین تیبی سہولتیں فراہم کرنے کے ہدایت کہا خواتین میری ریڈ لائن ہیں گھریلو یا ورکنگ ویمن پر کسی قسم کا تشدد پرداشت نہیں کیا جائے گا وقاس قوری ہمارے ساتھ موجود ہیں انجری وقاس قوری مریم نواز کے جانب سیکشن لے لیا گیا ہے اس خبر پر اور ساتھ نے کہا جا رہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہیں آئی جی پنجاب سے اس معاملے کی رپورٹ طلب کر دی ہے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس معاملے کی پوری چھان بھی ان کی جائے اور تمام شواہد جو ہیں وہ کٹھے کیے جائیں اس کے علاوہ وزیر اللہ مریم نواز نے آئیشہ جاندیب کو بہترین تیبی سہولیت فرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے گھریلو ہوں یا ورکنگ ومن کفی پر کوئی تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ وقاس خواری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کراچی میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات دی آئی چی ایسٹ غلام اسفر محزے نے کہا کہ کراچی میں تمام چھوٹے بڑے جلوسوں کے نگرانی جدید کیمروں سے کی جا رہی ہے تمام سیکیورٹی ادارے مل کر امن امان کی فضاء کو بڑھ کر آ رکھیں گے مسید ان کا کیا کہنا ہے ہمارے نمائندر بنوالی سے خصوصی کفتگو کر رہی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو جلوس کی منیٹرنگ کی جائے گی اسفریکٹ ڈی آئی جی ایسٹ اقبال سب امرسط موجود ہیں یہ بالکل ڈپلائیمنٹ تمام کر دی گئی ہے اور منیٹرنگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اس جلوس کی جو نگرانی ہے وہ تقریباً تین سے چار جگہوں سے کی جائے گی ایک یہ کنٹرول روم ہے جو سولجر بزار میں بنایا گیا ہے اس کے علاوہ نشتر پاک میں کنٹرول روم ہے ڈی آئی جی ایسٹ کے آفیس میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے اور ایک سنٹرل پولیس آفیس کے اندر ایک کنٹرول روم ہے تو مختلف جگہوں سے مختلف شہرہوں کو جو ہے وہ منیٹر کیا جائے گا اس میں ملٹیپل قسم کے کیمرے جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں پوائنٹ کیمرے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پی ٹی زی کیمرہ ہے اور اب یہ آٹومیٹڈ نبر پلیڈ کیمرے بھی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو جلوس کی سنسٹیوٹی ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کے پوائنٹ آئی ویو سے جو ہے ایک ایفیکٹیو پولیس رسپونس اور ایفیکٹیو پولیس سٹریٹیجی جو ہے وہ بنائی جائے اور اس کے مطابق جو ہے نہ صرف مینویل اور پوائنٹ ڈوٹی بلکہ اس کو ٹیکنیکل اور الیکٹرونک جو سرولنس ہے اس کے تھوڑھ جو ہے وہ آگمنٹ کیا گیا ہے تینکیو سر آپ نے جو ایوو ڈی آئی جی اس آپ کی بات سنین ان کے یہی بتانا ہے کہ جلوس سے قبل جو ہے وہ تمام تر انتظامات مکمل ہے کیمرے یہاں سے نسٹ کیے گئے ہیں اور برپور جو ہے وہ جلوس کی منیٹرنگ کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ گراج کے علاقے کلیفٹن میں رہائشی امارت کی تیسرے منزل پر آگ لگ گئی فائبرگیٹ کی دو گاڑیاں اور اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں آگ پجانے میں مصروف ہیں امارت میں مقیم افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نسیم عادل سے جی نسیم عادل کہیے کہ امارت میں کیا لوگ موجود تھے اور کوئی جانی نقصان کے تلات موصل ہوئی ہیں جی مدیم بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک بریک شامل کرنے کے لیکن اس سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس ملکم بیک پبلک ہیلتھ مرین نے چشموں کا پانی روک دیا پانی علاقے کے سو سے سائد خراروں کی سروریات پوری کرتا تھا پانی روکے جانے پر اہل علاقہ نے خواتین سمیت مسیاری لنک روٹ بلوک کرتی ہے اس وقت ہماری نمائندے تاج بخاری مسیاری لنک روٹ پر موجود ہے مزید تفسرہ تاج بخاری سے جانتے ہیں جی تاج بخاری بتائیے گا میں اس وقت موجود ہوں ایکسپریکس وے کو جو شوالہ روڈ ہے یہاں پہ اور یہاں کے جو مقیم ہے کشمیری ملا کے ان لوگوں نے تقریباً دو گھنٹے سے ٹریفک بند رکھی رکھی ہوئی ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو مقامی انتظامیہ نے ہمارا پانی کٹا ہے اس کو بال کیے جائے بات کرتے ہیں ادھر جو خواتین کھڑی ہیں ان سے سر اسلام علیکم سر یہ ہمارا پانی جو ہے یہ چشموں کا پانی ہے کسی سرکاری پانی نہیں ہے نہ کسی سرکار رہے ہیں نہ کوئی ہمارے یہاں پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں نہ کوئی بیلز ہیں یہ اوور فلو کا پانی ہم یوز کرتے ہیں اوور فلو جب ہمارا ہو جاتا ہے تو ہمارے ملے کو پانی آتا ہے ادھر وائز یہ پانی بیتا رہتا ہے اور بلکل زائع ہوتا رہتا ہے اور یہ ہمارا پانی نہیں کھولتا ہے یہ ہمارا حق ہے ہمارے علاقے کے چشموں کا معنی ہے جو ہمارا بند کر دیتے ہیں آپ کیا کہیں گے میں تو یہی کہوں گا کہ زندگی منجمند ہو گئی ہے ہماری پانی کے بغیر ہم بالکل ایک منٹ میں نہیں رہ سکتے اور مریم نواز صاحبہ سے التجاہ خدا کے واسطے ہمارا پانی کھولیں ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جب تک ہمیں پانی کے عوالے سے یقین دالی نہیں کروائی جاتی ہم کسی قسم کا بھی روڈ نہیں کھولنے دیں گے بہت شکریہ منشات کی سمگلنگ میں ملوث اہلکار اور افسران کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے دی آئی جی آرکنائز کرائم یونٹ لاہور امران کشور نے کہا کہ انسپیکٹر مزر اقبال اور کونسٹیبل ٹرائیور فیاس کو ناکری سے برخواست کر دیا گیا ہے دونوں اشتہاری ہیں جلد گرفتاری دیں گے اور اس کے علاوہ اوسی اونی چھے رکنی بین الاقوامی گینگ کو گرفتار کر کے قبضے سے پندرہ کروڑ روپے محالیت کی منشات پر آمد کر لی ہے اس وقت نمائندہ نے انہیں شاہد رسوی ڈی آئی جی آرکنائز کرائم یونٹ امران کشور کے ساتھ ہی موجود ہیں مزید تفصیلات ہم ان سے جانتے ہیں شاہد رسوی بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا پنجاب پلس کے جو ہے پنتالیس جو افسران اور اہلکار ہیں وہ منشات کی سمگلنگ میں جو ہے منعبس لکھنے ہیں آئی جی پنجاب کی جانتے ہیں ایک خط جاری کیا گیا ہے جس میں ان کے نام دیئے گئے ہیں اور جو مطلقہ ازا میں تائنات ہیں یہ پولیس اہلکار ان افسران کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ ان کے خلاف کاروائی کرے میرے ساتھ اس وقت بیجی آرگنائز کرائم یونٹ لاہور امران کشور موجود ہیں ان کی دوسری بھی ایک بڑی کاروائی سامنے آئی ہے آپ نے جن کا ذکر کیا ہے بلکل ہمارے ریڈار پہ تھے یہ مظہر جو ہے وہ این ایف کا اشتہاری ہے جس کو ہم این ایف کے ساتھ مل کے گرفتار کر رہے ہیں محکمت سے وہ برخواست ہو چکا ہے سیم فور فیاز اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے علاوہ بھی یہ تو دو وہ نام ہیں جو آئی جی آفسس سے آپ ریفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ تین پولیس آفسس کو ہم آلریڈی چلان کر چکے ہیں وہ جیل میں جس میں عابد بھی ہے پھر ایک دفعہ وہ ہم نے آکیل کو پکڑا وہ ڈرائیور تھا ہمارا پولیس کانسٹیبل پھر ایک اور تھا تو یہ پانچ کے قریب ہمارے پانچے ہم انٹرنل اکاؤنٹیبلیٹی پر بلیف کرتے ہیں چاہے وہ پولیس آفسس کے ہوں ہم ان کو بالکل اجازت نہیں دے سکتے اور بلکہ ایون مور ورس کرائیم ہے اگر وہ پولیس کے اندر رہتے ہوئے ہیں نارکوٹکس کے ڈیلرز کے ساتھ کمپلیسٹی کر رہے ہیں یا سپلائی کر رہے ہیں تو وہ بالکل قابل معافی نہیں ہے تین اہلکار ایسے ہیں جن کو چلان کر کے عدالت پیس کی گیا تھا جو اب جیل میں ہیں ان کے مقدمات بھی ٹرائل ہو رہے ہیں دیگر جو ملوث پولیس اہلکار ہیں اس میں ان کے خلاف بھی کاروائیاں جاری ہیں بہت شکریہ ہیں آپ پر ایک بریک شامل کریں گے تعلیمی بور ڈیرہ غازی خان میں میٹرک سالانہ امتحانہ دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے نتائج کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے ایک متوسط کھرانے سے تعلق رکھنے والے گورنمنٹ وائز ہائی سکول نمبر ون کے ایک نونہار نوجوان عبد الرحمن نے گیارہ سو بیاسی نمبر حاصل کر کے مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جس پر اس کے والد اور اساسہ خوشی سے نحال ہیں اسی پر مسید بات کرتے ہیں اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے جوہر امین جوہان جوہر امین جوہان بتائے گا کیا کہنا ہے اس طالب علم کا جوہر امین جوہر امین جوہان کے طالبہ وطلبات نے بھی میٹرک سالانہ امتحانہ دوہزار چوبیس میں تعلیمی بورڈ ڈیرہ غازی خان سے نمائی پوزیشن حاطل کی اس وقت گورنمنٹ سینٹر ایکسلینٹس گرز سکول میں میں موجود ہوں جہاں پر انشاءال فاطمہ نے گیارہ سو چھاسی نمبر لے کر بورڈ میں مجموعی طور پر دوسری پوزیشن حاطل کی اس وقت ہمارے اطاعت سکول میں بچی بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں نے اسسسی بورڈ ایگزیمنیشن 2024 میں 1186 مارک سکور کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میری محنت ہے پیرنٹس کی دعائیں اور ٹیچرز کا ساتھ ہے میں دوسروں کو بھی بولنا چاہوں گی کہ محنت کریں اور ملک کا نام روشن کریں یہ آپ نے بچی سے سنا اس وقت ہمارے ساتھ گورنمنٹ سینٹر آف ایکسیلنس سکول کی جو پرنسپل صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ کی طرح سینٹر آف ایکسیلنس گرلز نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے اور اس سال بھی تعلیمی بورڈ ڈی جی خان سے سالانہ امتحان 2024 میں انشاءال فاطمہ نے 1186 نمبر لے کر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے جس کے لیے میں بچی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس نے بہت محنت کی اور اس میں ان کے اسادسہ کرام کا اور والدین کی دعائیں شامل ہیں یہ میڈم کا سنا آپ نے محنت کبھی رہ گا نہیں جاتا بہت شکریہ پشاور میں آرک لنک ڈیوالپرز کے زیر احتمام پروپرٹی نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں کاروباری افراد اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے پروپرٹی میلے میں ریال سٹیٹ سے وابستہ افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سی او آرک لنک ڈیوالپرز عبدالباسط نے بتایا کہ ہم نے مشکل معاشی صورتحال کے باوجود دی ایچ اے اور اسلام آباد میں دو نئے میگا پروڈیکٹ شروع کیے ہیں صدر پروپرٹی ڈیلرز ایسوسیشن شاہ پور سلام نے کہا کہ آرک لنک ڈیوالپرز ریال سٹیٹ کے شعبے میں اہم سنگی میل اپور کیے ہیں ڈی ایچ اے اسلام آباد کی کامیابی کے بعد نئے پروڈیکٹس کو بھی زبردست پذیرائی مل رہی ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں عوام کی بھرپور شرکت آرک لنک پر اعتماد کا اظہار ہے پاکستان آماز اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجے اللہ حافظ